اسلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینا اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو مطر اور چکن کا سالن اکثر لوگ اس میں کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا شوربے کا ذائقہ اچھا نہیں بنتا اس میں جو خاص قسم کی خشبو ہوتی ہے فلیور ہوتا ہے وہ نہیں لا پاتے تو مام راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ جب یہ سالن بنائیں گے سب آپ کی تعریف کریں گے تو پھر دیر کی اس بات کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویورز ایک پیاری سی ہنڈیا لیں گے اور اس میں ساسو گرام چکن کو دھو کر اچھی طرح ساف کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے ایک درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا اور اس کو سلائسز میں کٹ کر لیں گے یہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کر لسن درک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس طرح سے بنایا گیا شورپے کا سالن بہت ہی مزیدار بنے گا اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا اور اس کو قدو کش کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے دو کپ پانی ویورز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت مسالے جس سے ہمارے شورپے کا ذائقہ بہت ہی مزیدار آتا ہے خشبودار آتا ہے ثابت مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹکڑے دالچینی کے ایڈ کریں گے ایک ٹکڑا بادیان کا پھول کا ایڈ کریں گے دو بڑی الائچی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ثابت مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہیں ڈیڑھ چمچ بھر کا لال مرچ پودر ایک چمچ بھر کر نمک کا ایڈ کریں گے ویورز نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ویورز اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے حلدی ہم نے وان ٹی سپون کے قریب لینی ہے حلدی ایڈ کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر ہم جب اس میں ایڈ کر دیں گے تو پھر ان تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کریں گے ویورز تمام مسالے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ہلکی آنچ پہ پکانے سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور ذائقہ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس منٹ کے بعد ہمارا ہنڈیا کا پانی ہے خوشک ہو چکا ہے میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب ہو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹس نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ایک چمچ بھر کے کوکنگ آئیڈ کریں گے اور اچھی سی اس کی بھنائی کریں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی ہمک باقی نہ رہے اب ہم اس میں تین سے چار چمچ دہیں کے ایڈ کریں گے کو مکس کریں گے اس کے ایڈ کرنے سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے ویورز اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے تاکہ دہیں کا کچھاپن باقی نہ رہے ویورز بھنائی اچھی طرح ہو چکی ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کلو کے قریب میں نے مٹر لیے تھے یہ ایڈ کریں گے ان کو بھی دھولیاب ہے اور تمام مٹر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ویورز اسی طرح ہم نے آدھا کلو کے قریب آلو لیے ہیں اور آلو کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم نے مکس کر دیا ہے اس کے بعد ویورز دو گلاس پانی آٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے مزید پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شوربہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تھوڑا ساتھ ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہم لاس میس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو مٹر گوش ہمارا تیار ہو چکا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح تیار کرنا ہے اور بہت ہی مزیدار بنا ہے کھاتے کھاتے آپ کا ہاتھ روکے گا نہیں ویورز اگر آپ نے کسی تطریف وصول کرنی ہے اگر آپ کچھاتے ہیں کہ لوگ آپ کو داد دیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں دے اللہ پاک آپ کا دسترخان وسیع کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ